قلو ممہ رزاقاکم اللہ کھاؤ اور پیو جو اللہ تعالیٰ نے رز دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيَطِينِ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان لیکن شیطان کے طریقوں کے اوپر مات چلو قرآن پاک کا ایک حصہ یہ تو آیات سے بات واضح ہو رہی ہے لیکن کچھ ایسی آیت ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں کہ اگر آپ ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں تو انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے لیکن کچھ ایسی آیات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اکثر آپ نے سنا ہوگا علماء کو وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام مجید کو قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ صرف ترجمہ کے ساتھ خود نہیں پڑنا چاہیے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ کسی عالم سے کسی مفسر سے کسی مدرس سے قرآن کو پڑھیں اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کلام مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کا پیغام ہے یہ اتنا وسیع و عریض ہے اور اتنا ڈیپ ہے اتنا گیرہ ہے کہ اگر آپ صرف ستھائی طور پر اس کے الفاظ کو لے لیں تو بات سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے اگر عام بندہ قرآن مجید کو صرف آیت کو پڑھے گا اس کو ترجمہ سے اپنا مطلب نکال لے گا اس کا سیاکو سباق سابقہ لاہکہ اس کا شان نزول اور سارے جو اس کے پرسپیکٹیوز ہیں ان کو نہیں دیکھے گا تو اس کا گمراہ منے کا بڑا خطرہ ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر ایک بندہ ہم تو رہتے ہیں ایک دینی محول میں رہتے ہیں صبح و شام ہمیں قرآن سننے کا موقع ملتا ہے لیکن آپ کے اسی علاقے میں میرے آپ کے اسی شہر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسے گھروں میں پروان چاڑے ہیں جہاں پہ قرآن کے خال خال ہی سننے کو ملتا ہے اور پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جو ایسے عراقوں میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں میں رہتے ہیں ایسے محول میں رہتے ہیں جہاں پہ بچپن سے انہیں قرآن سننے کا موقع اس طرح سے نہیں ملتا تو اگر آپ آؤٹ آف کونٹیکس قرآن کو لے لیں گے اتنی سی بات سن لیں گے کہ کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور اس میں سے یہ بات ضروری بتانا اس لیے ہے کہ بقاعدہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا میرا بہت اچھا اور پرانا دوست ہے دین کی طرف رجحان ہوا تو اس نے کیا کیا کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور جو مطلب اس کے ذہن میں آیا وہ نکال کر اپنی توجیہ کے ساتھ اسی کو ٹھیک جانا اگر آپ اتنا نکالیں کلو وشربو بررزق اللہ کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ جو کچھ بھی زمین پر کھانے کو ملتا ہے کھاؤ اور آپ اگلا پارٹ تو آپ کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی صرف آیت سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں جو ایک حصہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو لیکن ساتھ نے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فساد نہ کرو پھر قلوم اممہ اتنا بات کہہ دیں کہ زمین میں سے کھاؤ اور پیو اور اگلی بات کو بندہ نہ سمجھ سکے یا چھوڑ دیں ایک حصے کو بیچ میں سے نکال لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حلال انتیبہ صرف وہ اور کھاؤ پیو جو حلال اور پاکیزہ ہو کھاؤ اور پیو جو اللہ تعالیٰ نے رز دیا ہے لیکن شیطان کے طرقوں کے اوپر مات چلو قرآن پاک کا ایک حصہ یہ تو آیات سے بات واضح ہو رہی ہے لیکن کچھ ایسی آیت ایک ہی آیت کے دو حصے ہیں کہ اگر آپ ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں تو انسان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے لیکن کچھ ایسی آیات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو اب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اس آیت کو پڑھتا ہے صرف یہ آیت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ کیا مطلب لے گا اس سے اگر اس کو سیاق و سباق کا نئی علم ہوگا شان نزول کا علم نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم نہیں ہوگا صحابہ کے عمل کا علم نہیں ہوگا تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ شراب پینا جائز ہے نشر میں ہونا جائز ہے نعوز باللہ من ذالک حالانکہ یہ آیت وہ تھی کہ جو پہلے اتری اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا پھر واضح حکم آ گیا کہ کہ یہ شراب اور جوا اور یہ شرک والی چیزیں اور یہ فعل نکالنا یہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہیں شیطان کے عمل میں سے فشتہ نبو لہذا مسلمانوں کے اوپر حرام ہے پہلے حکم ہی آیا مسلمانوں کے اوپر کہ نماز کے قریب نہیں جانا کہ جب تم لشے میں ہو بعد میں واضح حکم آ گیا کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے اگر ایک بات کو لے لیں گے تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اس لیے قرآن کو کسی معلم سے سمجھنا کسی مدرس سے سمجھنا علامہ صاحب کی طرح کا کسی عالم سے سمجھنا بہت ضروری ہے ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ضرور پڑھیں ترجمہ کے ساتھ لیکن جب آپ نے کوئی بات سمجھنی ہو اس سے کوئی مطلب اخص کرنا ہو کوئی عمل کرنا ہو تو پورا پورا ایک کانٹیکسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کب اتری آئیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا صحابہ کا کیا عمل رہا بعد میں تابعین تباہ تابعین اور جو آئینما اکرام ہیں ان کا کیا عمل رہا تاکہ آپ اور میں اور آپ ہم سب گمراہی سے بچ سکیں